دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی اور روحید شرما کو مہان کلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئے پیل دوزار چوبیس کے گیاروے اور سب سے رومانچک مقابلے میں لکھنو کے دھاکڑ گیند بازوں نے پنجاب کے جبڑے سے جیت کو چھین پلٹ دیا پورے آئے پیل دوزار چوبیس کا سمی کرن انک تالکہ میں مچائے ہیں ہاکار ورات اور روحید کے تو نکل آئے ہیں آنکھوں سے آسو تو آخر کیسے لکھنو کی انت مہ رومانچک جیت نے پلے آف اور پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمی کرن ہی اُلٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے اب کہاں پر پہنچ گئی آپ کی پسندیدہ ٹیم کون ہے ٹاپ پر موجود لکھنو کے کتنے ٹیموں کو چھوڑا ہے پیچھے مومے سے لے کر چینی اور بینگلور کون سے پائدان پر ہے ان سب کے ساتھ ساتھ پوائنٹس ٹیبل کا پورا حال ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحید ورات اور دھونی میں کون اپنی ٹیم کو آئے پیل دوزار چوبیس کا چیمپین بنائے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو لکھنو کے اکانہ اسٹیڈیا میں لکھنو اور پنجاب کے بیچ ایک ایسا کاٹے کا مقابلہ ہوا جس میں رومانچ نے تو اپنی ساری حدوں کو توڑ دیا پہلے لکھنو نے اپنی دھاکڑ بلیبازی سے 999 رن بنائے تو گبر کی توفانی بلیبازی سے پنجاب نے ایسے لگباگ چیز ہی کر لیا تھا 101 رنوں کی پارٹنرشپ دھون اور بیرسٹو کے بیچ ہوئی تھی لکھنو کی جیت نشچت ہو چکی تھی لیکن تب ہی گنبازی لے کر آئے ڈیبیٹینڈ مائنگ کی یادب نے اپنے ترکش شہر افتار کا ایسا تیر نکالا کی میچ کا پورا روکھی پلٹ دیا ایک کے بعد ایک پچپن ایک سو پچپن کلومیٹر کی رفتار سے گنبازی کرتے ہوئے کل تین وکیٹ چٹکائے اور دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب کے جبڑے سے جیت کو چین کر 21 رنوں سے لکھنو کو چیمپئن بنا دیا اس پر بھروسہ کرنا ابھی بھی تھوڑا مشکل ہے تو وہیں لکھنو کی اس چمتکاری جیت نے تو پوائنٹس ٹیبل اور آئے پیل کے پورے سمیقرن کو بدل کر رکھ دیا ہے انکتالیکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے پانچ نمبر پانچ بار کی آئے پیل چیمپئن ممبئی کی ٹیم اب آ چکی ہے جسے دیکھ کر اب دکھ ہوتا ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے زیرو آنکھ ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ نیکٹیو میں شون نی دشملہ بھی نو دو ہے تو وہیں نو نمبر پر دلی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے زیرو انگ ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ بھی نیگٹیو میں 0.5-2-8 کا رہا ہے یعنی کہ ان دونوں کو جیت کا خاتہ کھولنا بھی باقی ہے آٹھ نمبر پر IPL چیمپئن گجرات کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے ایک جیت اور ایک ہار کا سامنا کرتے ہوئے دو انگ پرابت کیے ہیں اس دوران گجرات کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں ایک دشملہ چار دو ہے ایک ایک ہے اور ابھی بھی وہ IPL چیمپئن بننے کی ریس میں برگرار ہے تو وہیں چھے نمبر پر لگنو کے ہاتھوں پٹنے کے باوجود پنجاب کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اب تک کل تین میچ کھیلے ہیں اس بیچ انہوں نے ایک جیت اور دو ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے فیلحال میں دو انگ موجود ہیں اس دوران پنجاب نے پہلے دلی کو چار وگٹ سے ہرائیا اور اس کے بعد بینگلور کے خلاف چار وگٹ سے ہار کا سامنا کیا اور اب لگنو کے خلاف 21 رن سے ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹری میں 0.33 ہے تو وہیں پانچوے نمبر پر اب لگنو کی ٹیم میں جگہ بنا چکی ہے اور انہوں نے ان پانچوں ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے لگنو کی ٹیم نے ابھی تک اپنے دو میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے ایک میچ میں جیت اور ایک میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے دو انگ ہیں جہاں پر لگنو کی ٹیم نے پہلے راجستان کے خلاف 20 رن سے ہار کا سامنا کیا تو وہیں پانچاب کو 21 رن سے ہرا دیا جس کے چلتے ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹی میں 0.9.02 ہے اور اب بات کرتے ہیں آئی پیل 2024 کی ٹاپ چار ٹیموں کی تو چوتھے نمبر پر ہیدراباد کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے ہیں اور اس بیچ انہوں نے ایک میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے دو انگ ہیں اور اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹی میں 0.9.06 ہے تو وہیں تیسرے نمبر پر راجستان کی ٹیم آ جکی ہے جنہوں نے کل دو میچ کھیلے اور اس دوران انہوں نے دو میچ میں جیت درج کیے جس کے چلتے ان کے چار رنگ کے اور ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹی میں 0.9.08 ہے اب بات کرتے ہیں ٹاپ دو ٹیموں کی تو اب دوسرے نمبر پر کولکاتا کی ٹیم ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے ہیں اور دو میچ میں شاندار جیت حاصل کی ہے اس دوران کولکاتا کی ٹیم نے پہلے ہیتر بات کو چار رن سے ہر آیا اور اس کے بعد بینگلور کو آج ساتھ وگٹ سے ہر آ دیا جس کے چلتے ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹی میں 1.04 کا ہے تو وہیں سب سے اوپر مہندر سنگھ دھونی کی چیننی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچ میں جیت درج کی ہے جس کی بدولت ان کے چار رنگ ہیں جہاں پر چیننی نے پہلے بینگلور کو چھے وگٹ سے ہر آیا اور اس کے بعد گجرات کو 63 رن سے ہر آ دیا اور اس دوران ان کا نیٹ رن ریٹ پوزٹی میں 1.07 ہے یہ تو ہوئی پوائنٹس ٹیبل کی بات اب ذرا نیجی سٹیٹس پر نظر ڈالیں تو اورنج کیپ کی لسٹ میں سب سے اوپر ویرات کولی 180 رنوں کے ساتھ موجود ہیں وہیں دوسرے نمبر پر ہینری کلاسین اور تیسرے نمبر پر شکر دھون موجود ہیں اس کے علاوہ پرپل کیپ میں سب سے اوپر مصطفیص الرحمان سب سے ادھک 6 وکٹ لے کر موجود ہیں اور اس کے بعد حرشت رنہ اور کگیسو ربالہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں ساتھ میں اب 6 کنگ کے روپ میں ہینری کلاسین سب سے اوپر ہے تو مہی ریان پراغ اور ابھی شک شرمہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر کھڑے ہیں تو دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بارائی پیل 2024 کا چیمپئن کون بنے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد